اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بکار گرکٹ شو کنگ بابا رازم شوے ملک محمد آمیر اور آزم خان نے بھئی حقیقی معلومیں محول گرما دیا ہے اور اس کے علاوہ جیز ہال کو سوٹ کر گیا ہے عمرہ نے چھوٹی ہیں تھے کارنامہ بڑے نے اور اس کے علاوہ اگر بھئی یہاں پر بات کریں تو مکی آرثر صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے لیکن کیوں تو یہ بھی ایک بڑی بج ہے سب کچھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والا ہے سب سے پہلے بات کرتا ہے کینگ بابا رازم کا آج دن تھا شوے ملک کا بھی دن تھا آزم خان نے تو خیرہ جہدہی مطلب کراس کر دیدیں آپ جو اس مندر تباہی میں چاہیے ہیں اور کینگ محمد آمیر آج ایک بار پھر فنومنل پرفار میں صحیح محمد آمیر کی آؤٹ کلاس کر دیا ہے محمد آمیر نے اور اب بھائی ڈیزارو کرتا ہے 34 رنز اپ دے کر تین وکٹے آج پھر آمیر کو میری ہے آئی این ٹی ٹوینٹی لیگ کے اندر سیم اگر جہاں پر بات کریں آزم خان صاحب کی جہاں چار چھکے پانچ چوکے بیس بولوں کے پر پچاس جڑ دیا ہے بندہ بھائی بیک اینڈ فارم اور آزم لیگوں کے اندر تو جو اس کی پرفارمس رہتی ہے وہ تک لیول بھی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے بندہ آف کلر ضرور تھا لیکن اچانک سے بلا چلو پڑا ہے آزم خان کا شویب ملک نے وننگ نوک کے لیے اپنی ٹیم فورچان برشال کو میچ جتا دیا ہے شویب ملک نے تین چھکے ایک چوکا ملک نے بھی آج رابطہ بائی میں چاہیے شہزاد آئی ڈاک کے اوپر آؤٹ آؤٹ ہوئے یعنی کہ ان کو ساں جو بھی سین بنیا لیکن بیڈ لگ تھا شہزاد کا اور کینگ بابر آزم تین رن سوٹ تھے فورٹی سیون بابر نے بنایا ہے ساتھ چوک ان کے شامل تھے تو بابر بھی آج اچھی ٹچ میں تھے اور سیکنڈ ہائیہ سکورر ہے بابر آزم منگلہ دیش پریمیر لیگ کے اندر اور اس کے علاوہ اگر جناب یہاں پر بات کرے جساسوی جیز وال جیہاں جیز وال بھارت کا اُبھرتا ہوا ہے نوجوان سپرسٹار دو سو کی بے تری ایننگ کے لیے اور لیجنڈ جس بھی دمرہ نے بھی چھے وکٹوڑ آئی ہے انڈیا بھائی فینوملر ریکارڈ سیٹ کر رہا ہے گئنسٹ انگلینڈ اور سب کو پتا ہے کہ انڈیا اپنے جو سپیشلی ہوم گراؤنڈ کے اندر جو تباہیاں پھیرتا ہے وہ سب کو پتا ہی ہے اور اس کے علاوہ اپنی کی آرثر نے کہا ہے کہ پاکستان دنیا کا سب سے پتھائٹک بورڈ ہے اس کے لیے بھائی کوئی بھی کام کرنا نہیں چاہے گا اور میں جب بھی پاکستان کلیٹ بورڈ کے ساتھ جڑا مجھے مایوسی کے سامنا کرنا پڑا ہے اگر زندگی میں دوبارہ کسی بورڈ سے یعنی کہ مجھے پیچھے ہٹنا پڑا کسی بورڈ کے ریلیٹڈ ڈیسیجن لینے سے تو وہ پاکستانی ہوگا پاکستان کلیٹ بورڈ دنیا کا پتھائٹک بورڈ ہے جس کی یعنی کہ کوئی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی ہے کہ اس کو آگے لے کر چلے یعنی کہ اس کے اندر کوئی بھی پاکستان کلیٹ بورڈ کے ساتھ سپیشلی آپ کو کوئی بھی پاکستان کلیٹ بورڈ کے ساتھ کام کرنے ہی فضول ہے آپ دیکھیں میکی آر سر صاحب کی جناب یہ اس کو کرتے ہیں انہوں نے سپیشلی جو تحفظات اپنے دیئے ہیں تو ان کا بھی ایک کپنی جگہ سپیشلی میں سمجھتے ہو کہ ٹھیک ہے یار کہ چلو جو بورڈ پرواہ نہ کریں میکی آر سر کو ہمیشہ دلیل کر کے نکالا گیا ہے اپ ڈیٹ سچ لیکن تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں